وزیر خزانہ شوکر ترین صاحب ہے ترین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج جو اقتصادی سرویہ پاکستان آیا اس میں آپ کی کارکردگی کی تعریف ہوئی میں سب سے پہلے وہ تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کے دور میں جو حدف تھا جی ڈی پی کا وہ تھا فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اس سے بڑھ کے چھے فیصد ریکارڈ ہوا بہت اچھی بات ہے ذریع شعبے کی نمو جو تھی آپ نے حدف رکھا تھا تین اشاریہ پانچ فیصد آج یہ گورنمنٹ تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی کہ وہ فور پوائنٹ فور ہوا بڑھ گیا سنتی شعبے کی جو نمو تھی اس کا حدف تھا چھے شعبے اور اب وہ سات شعبے دو فیصد نکلا اسی طرح سروسیز کے شعبے کے اندر جو تھی آپ نے ایک حدف رکھا تھا فور پوائنٹ سیون اور وہ نکلا سکس پوائنٹ ٹو دو چیزیں ہیں جو نیگٹیو ہیں جس کے بارے مہنگائی کشر آٹھ فیصد ہونی چاہیے تھی وہ تیرہ شعبے تین فیصد ہے اسی طرح سمایہ کاری کا آپ نے حدف رکھا تھا سولہ شعریہ ایک فیصد جو پندہ شعریہ ایک فیصد نکلا لیکن یہ نیگٹیو کم ہے پازیٹیو زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک آنمی کو ہیٹ اپ کر کے چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ایک ڈیزاسٹر ہوا چوہش صاحب بات صرف اتنی ہے کہ ان کو اب کوئی بہانہ چاہیے نا اور بہانہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ اب وہ بہانے مل نہیں رہے آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور ہیٹ کر دی اوور ہیٹ کس لیے کی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اوور ہیٹ کی کیونکہ اس کے بعد کرنے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پڑ گیا اور انفلیشن بڑ گی ہارے بھائی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے انٹرنیشنل کمارڈیٹی پرائیسز وہ آپ کو بھی ہٹ کر رہی ہیں آپ نے یہ سارے جو پیٹرلوہارا کی چیز بڑھائی ہیں اس لیے بڑھائی ہیں کہ انٹرنیشنل کمارڈیٹی پرائیسز بڑھیں ہوئی ہیں اس کی وجہ صرف چار آئیٹم چوازی صاحب میں آپ کو سمجھا بتا سکتا ہوں اس وقت جو ہم چھوڑ گئے گا دس مہینوں کے بیچ میں تھرٹین پر ایٹھ بلین کا کرنے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے بیچ میں ساڑھے ناؤں بلین جو ہیں وہ تیل کی مد میں اور ایل این جی کی مد میں اس کے بعد تین بلین جو ہے وہ ہے ویکسینز کا تقریبا تیرہ بلین ہو گیا ساڑھے بارہ ہو گیا اس کے بعد آپ کا ایک بلین کوئلہ اور ایک بلین آپ کا خردنی تیل تو کرنٹ اکاؤنٹ گیا ختم تو آپ ہمارا یہ تھا کہ آپ ہم یہ ہم نے کہا یہ سسٹین کرتے ہیں یہ کیونکہ سپر سائیکل جو ہے یہ ہماری ایکانومی کی وجہ نہیں ہے یہ دنیا میں ہے تو ہم اس کو اگر سسٹین کر گئے اور یہ اگلے تین چار ناؤ مہینہ میں اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جائے گا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہو جائے گا ہماری انفلیشن نیچے آ جائے گی اور گروتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ چلتی رہے گی کیونکہ دیکھیں یہ انڈ اف دی ڈی جو گروتھ ہیا ہے وہ ہی معنی رکھتی ہے اور انکلوسیف ان سسٹینبل گروتھ تو ہر جو ہمارا سیکٹر تھا اس نے گرو کیا آپ نے جس طرح بتایا تو یہ جب ہیٹ اپ کی بات کرتے ہیں وہ تو اس وقت تھی جب ان کے وقت میں تھی کہ جناب ہیٹ اپ ہو گئی اور ان کی جو ایکانومی تھی وہ لنگڑی لوڑی ان ایسنس کے کوئی چیز گرو کر رہی تھی کوئی چیز گرو نہیں کر رہی تھی یہ فرمایے سر یہ اگر واقعی میں تسلیم کرتا ہوں ظاہر ہے اس گورمنٹ نے آپ کی کارکردی کو تسلیم کیا تو ظاہر ہے وہ ٹھیک بات ہے پھر کنکریٹ ہے پھر تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان میں کہ ایک آنے والی جو حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کی کارکردی کو تسلیم کر رہی ہے لیکن یہ جو پھر کیاس ہے ملک اندر ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے پیٹرول کنٹرول میں نہیں ہے مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ اس کی وجہ کیا ہے پھر یہ ناہلی ایسا حکومت کی یا پھر آپ واقعی کو بارودی سرنگیں چھوڑ گئے تھے دیکھیں یہ تیار ہی ہو کے نہیں آئے تھے ان کا خیال تھا کہ بس ہم جائیں گے ویسے ہی گانوی تو ٹھیک کام کر رہی ہے تو بس ہم نے اگر کوئی ڈیسین نہ لیے تو کام چل جائے گا اور یہ نا ڈیسین لینے میں جو چھے ہفتے انہوں نے گزارے اس نے بیڑا گھرک کر دیا آپ نے کیونکہ جب بھی political instability آتی ہے ایکنومک ڈیسین میکنگ میں آپ وہ سخت ہی نہیں کرتے ہو یا وقت پہ نہیں لیتے ہو تو جو مارکٹ ہے وہ نروس ہو جاتی ہے تو پہلے نروس کیا ہوا پہلے جو ہے روپیہ گرنا شروع ہو گیا اس کے بعد آپ نے آپ کی stock exchange گرنا شروع ہو گی اس کے بعد آپ یہ ہے آپ نے پورے چھے ہفتے گزارے کہ ہم پرٹول کی پرائز بڑھائیں نہ بڑھائیں بڑھائیں نہ بڑھائیں بڑھائیں شاکترین کو بلیم کرو شاکترین کو بلیم کرو اب ایک شاکترین کو بلیم کرنے سے آپ کو کیا ملتا میں نے تو جو کرنا تھا اس کا میں نے آپ کو حساب کتاب دے کے چلا گیا تھا تو آپ نے اگر بڑھانے تھے تو اس سارے چیز جو چار سو چھا سٹھ بلین کی میں بات کر رہا تھا اس میں سو بلین تو وہ تھا پی ایس ڈی پی کا وہ تو آپ کسی وقت بڑھائیں 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 بڑھائ